موسیقی نہیں ہے دو نمبر وہتا ہے جو ایک نمبر سے ملتا جلتا ہو نقل وہی ہوتی ہے جو اصل سے جڑتی ہو دو نمبر وہ ہیں جو جبہ و دستار میں ہیں جن کی شکل بھی علماء والی اور جو پیروں کی شکل اور صورت اور بولی سب کچھ وہ ہیں لیکن اندر سے پک کے دنیا پرستے ہیں وہ دو نمبر ہیں آپ نے ان چار سو بیس نمبر کو یا دس نمبر کو دو نمبر سمجھ لیا ان گھوٹے والوں کو وہ دو نمبر نہیں ہیں ان کی تو شکل ہی نہیں ملتی ان سے تو کیسے نقل ہوئے اصل کی وہ چار سو بیس نمبر ہیں یہ بازرین میں رکھئے گا یہ اچھتا پہچان رکھئے گا اور لازمی نہیں ہے کہ ان کا مقصد صرف دنیا کی دولتی ہو باز کا شہرت پروٹوکول تکریم عزت حاصل کرنا اور بس یہی چیزیں ان کا مقصود ہوتی ہیں اس سے آگے ایک اور درجہ آتا ہے وہ درجہ آتا ہے کہ جو دو نمبر اس طرح کا تو نہیں ہوتا ہوتا اچھا ہے نیک بھی ہوتا ہے مخلص بھی ہوتا ہے لیکن اس کا فہم دین ناقص ہے یعنی وہ اپنے طور پر صحیح ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں لہور جا رہا ہوں میری گاڑی کرو خدر ہی ہے لیکن وہ لہور نہیں جا رہا وہ اور سمجھ جا رہا ہے وہ جو دو نمبر ہے وہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے دھوکہ کر رہا ہوں میرا مقصد یہ ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ان کے لئے خیر خواہ ہوں اور میں ان کے لئے بہتری کی نوید ہوں لیکن اس کا فہم دین ناقص ہونے کی وجہ سے وہ ہوتا غلط راستے پہ ہے اس کو اگرچہ پتا نہیں ہوتا اس لئے ہمیں روز اللہ سے مانگنے کی تلقین کی گئی اہد نصرات المستقی اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ لوگ کسی خواب سے نہیں آئے کسی کرامت سے نہیں آئے آپ رسول اللہ کے دین کے لئے آتے ہیں الحمدللہ اگرچہ ہم اس پیغام حق کو لے کر کے نکلے تھے نہ نظرانوں والی طریقت نہ خوابوں والی طریقت وہ کیا کسی نے کہا تھا میں نارات ہوں نارات کی بات کرتا ہوں کہ میں خوابوں کی کہانی سنا ہوں میں آفتاب کا غلام ہوں جو کہتا ہوں سورج کو دیکھ کے کہتا ہوں ہمارے سامنے سورج محمد عربی کا وجود ہے میرے کاروان ہے میرے حجاز اپنا میرے کاروان ہے میرے حجاز اپنا اس نام سے باقی ہے آرام جہاں ہمارا ہمارے دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ہم شوری طور پہ مصطفیٰ لکھتے ہیں یہ اتفاقیہ لفظ نہیں ہے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ ڈال لیا یہ شوری ہمارا کام ہے ہم پہ آپ کو مصطفیٰ لکھتے ہیں میرے کاروان ہے میرے حجاز اپنا اس نام سے باقی ہے آرام جہاں ہمارا اس لئے میں مصطفیٰ ہونے پہ فخر ہے میں تو دوستوں کو کہتا ہوں قیامت کے دن اگر ہمیں پکار مصطفیٰ کے نام سے پڑ گئی تو کافی ہوگا اگر آواز آئی فلان مصطفیٰ آگے آجائے فلان مصطفیٰ در آجائے فلان نامہ مال تلوانے کے لئے آجائے اگر ہمارے نام کے ساتھ مصطفیٰ سے پکار پڑ گئی تو یہ ہمارے لئے کافی ہے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی رضا ساکب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوا ہو تو پھر ہی وہ مصطفیٰ ہوتا ہے آپ سارے مصطفی ہیں اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ لکھو یہ عزاز رکھو اپنے نام کے ساتھ یہ فخر ہے آپ کا آپ کا عزاز ہے آپ کی تقریم ہے کہ آپ مصطفی ہیں حضور کے نام سے جڑ جاؤ یہ نام آرام جان ہے قرار قلب ہے تسکین باطن ہے اور یہ وہ فقر ہے جو فقر محمدی ہے اس فقر پر انشاءاللہ ہم آخری سانس تک پیرا دیتے رہیں گے چراغ روشن رکھیں گے تیز آندیاں بھی ہوں گی نام محمد کا چراغاں ہوتا رہے گی انشاءاللہ العزیز یکم ربیل اول سے لے کر کے بارہ ربیل اول تک حسن محمد کے زمزمیں بھی ہوں گے قصیدیں بھی ہوں گے